پوری دنیا کی نظر اس وقت موسکو پر ہے کیونکہ موسکو میں پی اے موڈی اور روس کے راشترپتی کے بیچ ملاقات ہو رہی ہے دونوں کے بیچ کئی اہم مددوں پر باتچیت ہونے والی ہے شکھر سمیلن میں کئی اہم سمجھوتوں پر مہر لگنے والی ہے پوتن اور موڈی کی آج کی ملاقات کے بعد بھارت اور روس کی دوستی کا نیا ادھائے شروع ہوگا آپ کو دو گلوبل لیڈرز کی میٹنگ کا ایک اپٹیٹ دے دیتے ہیں ساتھی یہ بھی بتائیں گے کیسے بھارت روس کی دوستی نیا ورلڈ آرڈر تیار کر رہی ہے موسکو دلی موسکو پر لگاتار بڑی بڑی جانکاریاں سامنے آ رہی ہے جو اس وقت کی بڑی خبر ہے جو موسکو سے آ رہی ہے وہ ایک ہی کچھ دیر میں پردھان منتری موڈی اور پوتن کی شکھربارتہ شروع ہو جائے گی کریملن میں موڈی اور پوتن کے بیچ ہوگی باتچیت دونوں دیشوں کے بیچ کئی سمجھوتوں پر اس کا اثر ہوگا سرف باتچیت ہوگی اہم ملاقات ہوگی لیکن دونوں دیشوں کے بیچ کئی اہم سمجھوتوں کے آثار بھی دکھائی دے رہے کئی اہم سمجھوتے ہونے والے ہیں پہنچنے سے پہلے بھی پردھان منتری نرین موڈی کے کئی سمجھوتوں کو لے کر دیل کو فائنلائز کر لیا گیا ہے اب جب پردھان منتری نرین موڈی کریملن میں موجود ہیں تو اب ان سمجھوتوں کو عملی جامعہ پینایا جائے گا ان کو فائنل کیا جائے گا اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پی اہم موڈی اور پتن کے بیچ کن مددوں پر بات ہو سکتی ہے وہ کون سے اہم مددیں ہیں جن پر اس شکھر وارتہ کی دوران بات ہوگی موڈی پتن کے بیچ جن مددوں پر بات ہونے والی آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں روس اور یکرین کے بیچ ید یہ بڑا اہم مددہ ہے اور اس پر بات ہو سکتی ہے پردھان منصری نریندر موڈی اور پتن کے بیچ کیفائیتی اورجہ آپورتی اور رکشہ کشیتر کو لے کر اہم بات چیت ہوگی کیونکہ رکشہ سہیوگ ایک بڑا سہیوگ کا حصہ ہے بھارت اور روس کے بیچ اس کے علاوہ دو نئے پرمانوں اورجہ سنیتروں کے لیے انہن کی بات بھی ہوگی پردھان منصری نریندر موڈی اور پتن کے بیچ ایک اور بڑا مددہ جس پر چرچہ ہوگی دونوں نیتاؤں کے بیچ اس شکھر وارتہ کے دوران وہ ہے مدرس فتی اور مہنگائی پرنی انترن تو یہ ایک اہم مددہ ہے جس پر دونوں نیتا آگے کی کیا رن نیتی بنا سکتے ہیں کیسے سہیوگ کر سکتے ہیں اس پر بات چیت کریں گے کسانوں کے ہت اور خادی سرکشہ کو لے کر بھی بات چیت ہوگی پردھان منصری نریندر موڈی اور راشپتی پتن کے بیچ اس کے علاوہ انتراشتری ہے ستر پر اتر دکشن جو گلیارہ ہے اس کو لے کر بات چیت ہوگی وہ علاقہ جو پرہبہت ہوتا ہے ان دونوں دیشوں کے سمبندوں کو لے کر اس کے علاوہ چننے ولادی واسٹوک سمدری گلیارہ یہ بہت اہم ہے یہ بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ ایک الگ طرح کا راستہ جو ہے اب چننے سے ولادی واسٹوک کو جوڑ رہا ہے اس کو لے کر بھی بات چیت ہوگی پردھان منصری نریندر موڈی اور راشپتی پتن کے بیچ تھوڑی دیر پہلے لیکن پردھان منصری نریندر موڈی موسکو کے آٹم پاولین پہنچے تھے جہاں پر پرمانو اوڈجا سے جوڑی کمپنیوں کی پردرشنی لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی پتن نے پی اے موڈی کا سواگت کیا پھر دونوں نے مل کر پرمانو اوڈجا سے جوڑی کمپنیوں کی پردرشنی لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی پتن سواگت کرنے کے لئے موجود تھے پردھان منصری نریندر موڈی کا گرم جوشی سے ان کا سواگت کیا گیا اور پھر دونوں نے مل کر پرمانو اوڈجا سے جوڑی یہ پردرشنی دیکھی پرمانو اوڈجا کا جو کشیتر ہے ایک اس میں بھارت اور روس کے بیچ جو سمبند ہے انہیں اور مضبوط کرنا بھی ایک اہم پکش ہے اس دورے کے دوران اس کو لے کر بھی باتشیت آگے بڑھے گی اور ایسے میں پردھان منصری نریندر موڈی کا اس پرمانو اوڈجا پردرشنی میں پہنچنا اور یہاں پر موجود تمام جو پردرشنی میں کمپنیاں ہیں ان کو دیکھنا اور اس کے لئے راشپتی پتن کا مہا موجود رہنا اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے پردھان منصری موڈی لیکن تھوڑی دے پہلے پی اے موڈی وار مموڈی بھی پہنچے تھے جہاں انہوں نے شہیدوں کو شردھانجلی دی آپ کو وہ تصویریں پہ دکھائیں گے ہم یہ دیکھئے یہ تصویریں ہیں پردھان منصری نریند موڈی کی جب وہ وار مموڈیل پہنچے اور یہاں شہیدوں کو شردھانجلی دی tomb of the unknown soldier کے نام سے مشہور یہ وار مموڈیل ہے آٹھ مائی انیس سو سٹھ سٹھ کو اس کا انعاورن کیا گیا تھا یہ مموڈیل دویتھی ہے وشوید میں مارے گئے سوویت سنگ کے سینکو کو سمرپت ہے دیکھئے دو تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دو تصویریں آپ دیکھئے پردھان منصری نریند موڈی جب وار مموڈیل پہنچے اس وقت کی تصویریں ہیں پردھان منصری نریند موڈی نے یہاں پر شردھانجلی ارپت کی شردھا سمان ارپت کی ہے یہ وار مموڈیل دو تے اوشوید میں شہید ہوئے سینکو کو سمرپت ہے لیکن بس اب سے کچھ تیر بعد پردھان منصری نریند موڈی اور روس کے راشپتی ولادمر پوتن کے بیچ اہم بارتا ہوگی شکر سمیلن کا حصہ ہے پردھان منصری نریند موڈی اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی ہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں میرے سیوگی منیش جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ پروفیسر میکسیم ڈیمچینکو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو موسکو سے آئے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں خاص ان سے بھی بات کریں گے اس مددے پر لیکن منیش سب سے پہلے میں آپ سے اگر شروع بات کروں پردھان منصری نریند موڈی جب آج پہنچے ہم دو تصویریں دکھا رہے ہیں ایک وہ پرمانو کمپنیوں کی جو پردوشنی تھی وہاں پر پہنچے وہاں پر بھی ان کا سواگت کرنے کے لئے راشپتی پتن موجود تھے اور پھر وار میموریل پر وہ گئے ہیں دونوں کے اپنے اپنے مائنے ہیں ایک طرف وہ کشیتر جس میں بھارت اور روس کے بیٹھ سائیوگ ہے اس سائیوگ کو اور آگے بڑھانا ہے ایک دوسری طرف وہ بھی حصہ ہے جو روس کے لئے بہت اہم ہے بھارت کے لئے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم یہ بات بتائیں کہ کیسے یدھ میں شہید ہوئے لوگوں کو شدہ سومن ارپت کرنے کے ساتھ یدھ کیسے کیندر میں ہے اس سمیں بھی تب جبکہ پردھان منصری نریندر موڈی دورہ کر رہے ہیں روس کا وہ بھی اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے تو دونوں تصویروں کے اپنے اپنے مائنے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے دیکھیں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے یدھ کی قیمت کیا ہوتی ہے یدھ کی بھیشکہ کیا ہوتی ہے اسے وار میموریل سے بہتر کون ریفلیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ شانتی کی بات بھی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے جب پردھان منصری موڈی کرملن سے سٹے ہوئے اس نیشنل وار میموریل میں پہنچے جو روس کا سب سے بڑا وار میموریل ہے اور یہاں پر پردھان منصری موڈی نے سردانجلی ارپید کی تو اس سے کئی سارے میسیج جا رہے ہیں پشمی دیشوں کو بھی میسیج جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹائمنگ دیکھیں ٹائمنگ یہ ہے کہ روس اور یکرین کا یود تیسرے سال چل رہا ہے روس اور نیٹو کے بیچ کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے نیٹو کا آج سممیٹ ہو رہا ہے اور اس بیچ میں بھارت کے پردھان منصری روس کے سب سے بڑے وار میموریل میں جا کر ہماری ساتھ پروفیسر ماکسیم ڈیمچین کو بھی موجود ہے پروفیسر ماکسیم